کہ حضور نے فرمایا ہے عطیت و جمامع الکلم مجھے تو الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمونے کا ہنر دیا گیا تو جب حضور فرما رہے ہیں ہادا حسین ان فعرفو اگر اتنی ہی حدیث یاد رہ جائیں یہ حسین ہے اسے پہچان لو تو قیامت تک امتیوں کے ذہن کو روشنی ملتی رہی گی آخر حضور نے کہا کیوں تھا کہ انہیں پہچان لو کیوں فرمایا تھا پہچان لو ارے بھئی حضور کے شمع رسالت کے پروانے تو جانتے تھے کہ یہ حسین ہیں آپ کے نواسے ہیں کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین رسول کے نواسے ہیں اب کون سی چیز پوشیدہ تھی جو کہا جا رہا تھا یہ حسین ہے پہچان لو یہ پہچان لو کا حکم ایک عویم حقیقت آپ کے ذہنوں تک منتقل کر رہا ہے یا دوسرا ارشاد آپ کا فرمایا حسین صبط من الاصباق اللہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس جملے کا ترجمہ آسان نہیں ہے لفظوں میں اور لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو بات منتقل ہو نہیں بائے گی اس لئے بعض جگہوں پر ترجمہ نہیں ترجمانی ہی سے کام لینا پہتا ہے تحت اللفظی ترجمہ کام نہیں آتا یعنی لٹرل ٹرانسلیشن کام نہیں آتا حسین صبط من الاصباق ویسے تو صبت کے معنی نواسے کے ہیں صبت کے اور بھی معنی ہیں اسبات کا کلمہ قرآن مجید میں شورہ مبارک ہے بقرہ میں اور دوسرے مقامات پر آئے گا جنابِ ابراہیم و جنابِ موسیٰ کے واقعات میں اسبات کا تذکرہ موجود ہے فرواہر حسین صبط من الاصباق میں اپنی طالب علمانہ آجزی کے ساتھ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گویا حضور فرما رہے ہیں کہ حسین تنہا اپنی ذات میں ایک مکمل امت ہے اور وہ بھی کیسی امت اس امت کا تصور کرو جس میں ہر فرد آدم جیسا ہو ہر فرد نوح جیسا ہو ہر فرد ابراہیم جیسا ہو ہر فرد موسیٰ جیسا ہو ہر فرد عیسیٰ جیسا ہو ہر فرد اسماعیل جیسا ہو ہر فرد اسحاف جیسا ہو ایسی کوئی امت تصور کرو اور اس کو ایک فرد میں لیکھنا چاہو تو حسین کو دے حسین صبط من الاصباق آدھا حسین فارقو یہ حسین اسے پہچانے کون ہے یہ حسین صبط من الاصباق یہ تنہا اپنی ذات میں ایک امت ہے اور پھر حسین منی وانا من حسین یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ کمال کی منزل ہے یہ کمال کی منزل ہے ہر اعتبار سے حسین تو رسول سے ہیں ہر اعتبار سے حسین رسول سے ہیں نسل کے اعتبار سے نواسے ہیں آپ کا لہو ہے آپ کا خون ہے آپ کی اولاد ہیں فرزند رسول علم معرفت تہذیب دین مذہب کے اعتبار سے حسین اس تہذیب کے امانتدار ہے جو مصطفی کی تیوی تہذیب ہے حسین اس دین کے امانتدار ہے جو رسول اسلام نے دیا ہے حسین اس قرآن کے محافظ ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے ہر اعتبار سے حسین رسول سے یہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا جہاں عقل انسانی حیران ہوتی ہے وہ یہ منزل ہے وَأَنَا مِنْ حُسَائِنِ آدھا حسین ان فعرفوں سے لے کر یہ حسین ہے اسے پہچان لو اور اس منزل تک کہ اَنَا مِنْ حُسَائِنِ سنین تا آسمان تا آسمان نہیں تا افلاک تا افلاک نہیں تا عرشِ الٰہی ایک تھاٹھے مارتا ہوا فضائل کا سمندر ہے حسین علیہ السلام کا جو ان فقروں میں سمو یا اللہ